بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روزی اور پھر آخرت کی اور اس کے ساتھ حضرت مواز بن جبر رضی اللہ عنہ کی یہ بات کہ شیطان کس طرح سے اپنا عمل دخل کرتا ہے اب حضرت مواز بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک بیٹا بھی ہے یہ بڑے تجرب کی بات ہے جب مجھے بھی پتا چلا تو میں اس بات پہ اس کا نام ہے زلنبور اور اس بیٹے کا کام کیا ہے وہ اپنے باپ کا خلیفہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بازار میں جاتا ہے یعنی کہ اس کی جوٹی اس کے باپ نے یہ لگائی ہے کہ جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور آخر میں آئے آپ نے اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے یعنی کہ اس کو بازار کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اس طرح کے ان کو ورگلانا ہے جوٹ مکرو فریب دغا بازی اور ان کی نظروں میں ان کی آنکھوں میں اس بات کی حیاء ختم کر دینی ہے کہ وہ بازار میں کس کس کو دیکھ رہے ہیں کس سے جوٹ بور رہے ہیں کون سا سودا لے رہے ہیں کس کو وہ نفع دے رہے ہیں اور کتنا نفع کمار رہے ہیں اور دنیا کو کیا نقصان پنچا رہے ہیں یہ اس شیطان کے بیٹے کا کام ہے جو شیطان نے ڈیوٹی لگائی ہے تو اس بات سے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں اور جیسے ہی آپ اپنا منافع کمالیں اس کے بعد آپ پلٹ کر واپس آئیں اور پھر اپنی آخرت کا جو منافع ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا داری میں آپ نے امیری حاصل کر لی لیکن آخرت کے لیے آپ نے مفلسی اور تنگ دستی کا سودا اکٹھا کیا جو کہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا اب اس میں ایک اور بات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد گرامی حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ دوپٹے کا کام کرتے تھے اور جیسے وہ بازار جاتے دوپٹے جب وہ سیل کر لیتے اور منافع جیسے ہی ان کو مل جاتا وہ اپنی گٹھڑی اٹھا کر گھر واپس آ جاتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایک اپنا حصہ رکھا اور دنیا والے آج ان کو پڑھ کر سن کر ایک ان سے جو ہے نہ وہ فیضیاب ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی بازار جائیں بازار میں اپنا تھوڑا وقت لگائیں اور پلڑ کر واپس آ کر اپنے دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں اور نوافل مسجد کے اندر اپنے ذکر و اسکار اس طرح کی جو عبادات ہیں اس میں ہمیں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم